ہیلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج سے ہم سی پی سی یعنی کہ سیول پروسیجر کورڈ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی سبجکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا لیکچر ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے ہر سبجکٹ کے پہلے لیکچر میں ہم اس سبجکٹ کا انٹروڈکشن کرتے ہیں اس سبجکٹ کے بارے میں جو ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہوتی ہیں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو اہم ترین باتیں ہوتی ہیں جو اہم ترین معلومات ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو اگزیکلی اسی پیٹرن کو آج ہم فالو کریں گے ٹھیک ہے سی پی سی کے لیکچر سیریز کے لیے بھی ہم اسی پیٹرن پر چلیں گے اور سی پی سی کے لیکچر سیریز کا یہ جو آج پہلا لیکچر ہے اس میں ہم سی پی سی کا انٹروڈکشن کریں گے ٹھیک ہے ہم سی پی سی کے بارے میں جانیں گے کہ سی پی سی کن لوگوں کیلئے پڑھنا ضروری ہیں سی پی سی کی یہ لیکچر سیریز کن کن لوگوں کیلئے ہیں سی پی سی کہاں کہاں پر ہمارے کام آئے گی اسی طرح سے سی پی سی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس نام میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے سی پی سی کی ہسٹری کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی کہاں سے یہ سی پی سی آیا ہے کیا اس سے پہلی بھی کوئی سیبل پروسیجرل لاؤز موجود تھے یا یہ پہلا ہی قانون تھا کس مقصد کیلئے یہ قانون لائے گیا تھا کس تاریخ کو یہ انیکٹ ہوا تھا کب سے یہ انفورسیبل ہیں اس کی نیچر کیا ہے کیا یہ پروسیجرل لاؤ ہے سبسینٹیو لاؤ ہے پروسپیکٹیو لاؤ ہے یا اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیا گیا تھا کیا یہ جنرل لاؤ ہے یا پھر سپیشل لاؤ ہے یا لوکل لاؤ ہے اسی طرح سے اس کی ایکسٹنٹ کیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں یہ تمام کی تمام پوائنٹس پر آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری باتیں یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر رکھے بھی ہیں یہ آج کے لیکچر کے لیے ہمارے آوٹ لائنز ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں جی کہ سی پی سی جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کن لوگوں کو سی پی سی پڑھنی چاہیے اور ہمارا یہ جو لیکچر سیریز آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہیں دیکھیں بھئی سی پی سی سو سپوس کریں جی کہ آپ کسی جنگل میں چلے گئے ہیں کہاں پر چلے گئے ہیں آپ کسی جنگل میں چلے گئے ہیں اور وہاں آپ کا سامنا ہوتا ہے جنگل کے بادشاہ سے یعنی کہ شیر سے کس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے شیر سے لائنز سے ٹھیک ہے جی اب آپ کا سامنا اس سے ہوا ہے جو کہ اس جگہ کا بادشاہ ہے جنگل جس کی سلطنت ہے ٹھیک ہے جہاں پر وہ حکمرانی کرتا ہے براش شرکت غیرے جہاں کا وہ حکمران ہے آپ وہاں پر چلے گئے ہیں اور آپ اس کے سامنے کڑے ہیں آپ کے پاس دو راستے ہیں جی ایسے سرکمسٹانسز میں اس سیچویشن میں آپ کے پاس دو راستے ہیں نمبر ایک کہ ایک تو آپ مقابلہ کر لیں ٹھیک ہے آپ دو دو ہاتھ کریں اس سے بہادری دکھائیں دلیری سے لڑیں اور دوسرا راستہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کیا کریں جی آپ راہ فرار اختیار کر لیں آپ باگ جائیں وہاں سے سلطنت ہے اس کی سلطنت میں آپ کہاں تک باگیں گے شیر سے کیا کوئی راستہ ہے باگ رہے کا اب وسلی نہیں ہے ٹھیک ہے عمران خان کی زبان میں absolutely not کیونکہ آپ شیر کی سلطنت میں شیر سے نہیں بچ سکتے کہاں تک آپ باگیں گے اور کب تک آپ باگیں گے کہیں نہ کہیں پر آپ پکڑی ہی جائیں گے ایسی ہے نا تو اس صورت میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے آپ کو اب وسلی جو پہلا راستہ ہے اور وہ کون سا راستہ ہے وہ ہے کہ آپ بہادری دکھائیں دلیری سے لڑیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں چانسس ہیں کہ آپ بچ جائیں گے لیکن جو راہ فرار والا راستہ ہے وہ تو بالکلی کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہ تو کوئی option ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی سلطنت میں اس سے نہیں بچ سکتے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے بہادری دکھانی چاہیے دلیری سے آپ کو لڑنا چاہیے ویسے بھی جو ہمارے خطے کے لوگ ہیں بری صغیر کے لوگ یہ کسی اقل مند کو پسند کرے یا نہ کرے بہادروں کو بہت پسند کرتے ہیں ایسی ہے نا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں جنگل میں بہادری دکھانی چاہیے ایکزیکٹلی آپ نے یہی اصول اپنانا ہے آپ نے یہی کام کرنا ہے لاو کی فیلڈ میں سی پی سی کے ساتھ بھی سی پی سی لاو کی فیلڈ کا شیر ہے یہ یہاں کا بادشاہ ہے لاو کی فیلڈ اس کی سلطنت ہے یہاں پر یہ حکمرانی کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ براج شرکت غیر حکمران نہیں ہے سی پی سی کے ساتھ اور بھی کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ لاو کی فیلڈ پر حکمرانی کرتے ہیں لیکن ایک بات جو آپ نے ذہن نشین ٹر لینی ہے کہ لاو کی فیلڈ میں آپ سی پی سی سے نہیں باگ سکتے ٹھیک ہے آپ سی پی سی سے لاو کی فیلڈ میں نہیں باگ سکتے اسی طرح سے آپ سی ار پی سی اور کچھ اور قوانین ہے جن سے آپ نہیں باگ سکتے آپ ان سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے آپ اپنا دامن یہاں پر نہیں جار سکتے آپ کو ان قوانین کا سامنا کرنا ہوگا آپ کو ان کے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے آپ کا اس میں پیپر ہوگا آپ کے سوالات آپ سے ان سبجکٹس میں سوالات پوچھے جائیں گے قدم قدم پر سی پی سی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی سو اس لیے ایک ایسے شیر سے کہ جس سے آپ باگ نہیں سکتے جس سے آپ چپ نہیں سکتے بہتر یہی ہے کہ آپ اس شیر کا مقابلہ کریں آپ سی پی سی کا سامنا کریں آپ سی پی سی کو ٹائم دے آپ سی پی سی کو سمجھیں اس کو پڑھیں سمجھ نہیں آرہی تو کسی سے پوچھیں بے اریکٹ کو پڑھیں تاکہ آپ اس شیر کا مقابلہ کر سکیں سو سی پی سی سے آپ کہیں پر بھی نہیں باگ سکتے سی پی سی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کے سامنے آئے گی آپ کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا ہوگا اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں بھئی آپ اگر الیل بی کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کس چیز کے سٹوڈنٹ ہیں آپ الیل بی کے سٹوڈنٹ ہیں صحیح ہے چاہیں آپ سمسٹر سسٹم کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر چاہیں آپ اینول سسٹم کے سٹوڈنٹ ہیں جس میں یہ پارٹ ون پارٹ ٹو وغیرہ ہوتا ہے اور سمسٹر سسٹم میں دس سمسٹر ہوتے ہیں سمسٹر سسٹم میں دو سمسٹر میں جو ہے سی پی سی پڑھائی جاتی ہے اور انول سسٹم میں ایک پارٹ میں سی پی سی پڑھائی جاتی ہے ایک سال میں دو سمسٹر ہوتے ہیں اور انول سسٹر آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ ایک سال میں وہ ایک پارٹ ہوتے ہیں یعنی کہ انولی جو ہے وہ آپ کا ایکزیم وغیرہ لیا جاتا ہے سو ایک سال جو ہے وہ سی پی سی پڑھائی جاتی ہے آپ کو اور سمسٹر سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سال میں آپ کے سی پی سی کے چار پیپر ہوتے ہیں اور انور سسٹم میں جو ہے وہ انوری سالانہ جو ہے وہ آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے سی پی سی کا ٹھیک ہے سمسٹر سسٹم میں آپ کو پتہ ہے نہ ساتھوے اور آٹھوے سمسٹر میں سی پی سی پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک پیپر جو ہے وہ میڈ میں ہوتا ہے ایک فائنل میں ہوتا ہے ساتھوے سمسٹر کے اور پھر ایک پیپر جو ہے وہ میڈ میں ہوتا ہے آٹھوے سمیسٹر کے اور ایک پیپر جو ہے وہ آٹھوے سمیسٹر کے فائنل میں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ چار پیپر آپ کے یہاں سمیسٹر سسٹم میں ہوتے ہیں سو اگر آپ نے لاکی ڈیری حاصل کرنی ہے تو آپ کو سی پی سی پڑھنی ہوگی کیونکہ اگر آپ سی پی سی کا پیپر فیل کرتے ہیں آپ کا کچھ نہیں بننے والا سمپل سی بات سمجھا رہیے دوسری چیز دی الیل بی کمپلیٹ کرنے کے بعد موسٹی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تین راستوں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک راستے پہ چل کے دوسرے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلا راستہ ہے جی جوڈی شریل کا صحیحے دوسرا ہے جی پریکٹس کا اور تیسرا ہے جی جو کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہیں جیسی کی سی ایسیس ہیں پی ایم ایس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے انڈیا میں یو پی ایسی بغیرہ تو یہ تین راستے ہیں اب ان میں اگر سب سے پہلے ہم بات کریں جوڈی شریل کی تو وہ تمام قانون کے طلبہ و طالبات جو کہ سیول جج کم جوڈی شریل مجسٹریٹ بننا چاہتے ہیں جو جوڈی شریل کو جوئن کرنا چاہتے ہیں جو جج بننا چاہتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ سی پی سی پر کمانڈ حاصل کی بغیر سی پی سی کو پڑے بغیر سی پی سی کو سمجھے بغیر آپ جوڈی شریل کا کوئی بھی ایکزیم کلیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کو سی پی سی کو پڑنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا آج تک پاکستان اور انڈیا دونوں میں کوئی ایک بھی ایسا سیول جج کم جوڈی شریل مجسٹریٹ کا ایکزیم نہیں ہوا کہ جس میں سی پی سی سے سوال ہی نہ پوچھا گیا ہو مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سی پی سی سے سوال پوچھے بغیر آپ کا جوڈی شریل کا ایکزیم کو ٹھیک ہے یہ نام ممکن ہے سمجھا رہی ہے بات کی چاہے آپ پاکستان کی بات کریں یا پھر انڈیا کی بات کریں دیکھیں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پروینسز ہیں صحیح ہے نا کیا ہیں اس میں پروینسز ہیں جیسے کہ کے پی ہیں پنجاب ہیں سندھ ہیں اور اسی طرح سے بلوچستان چاروں صوبوں کا جو جوڈی شریل کا ایکزیم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سیول جج کم جوڈی شل مجسٹریٹ کا ایکزیم ہوتا ہے چاروں صوبوں میں ہر صوبے میں سی پی سی جو ہیں وہ اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر صوبے کے سلیبس میں سی پی سی انکلیوڈڈ ہیں اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انڈیا میں تو وہاں پہ سٹیٹس ہیں ہر سٹیٹ کی جوڈشری میں جو ہے وہ سی پی سی انکلیوڈڈ ہیں سی پی سی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سیور لوگ کا پیپر ہوتا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کہیں پر civil law کا ایک پیپر ہوتا ہے کہیں پر دو ہیں جیسے میں कیپی کیسی ہوں تو یہاں پر civil law کی دو پیپر ہوتے ہیں پنجاب میں بھی ہوتے ہیں دو ٹھیک ہے بلوچستان میں ایک ہے تو ڈپین کرتا ہے کہ آپ کہاں سے belonging کرتے ہیں سو جہاں سے بھی آپ belonging کرتے ہوں سی پی سی جو ہیں وہ آپ کا جو civil law کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا civil law کا پیپر ہوتا ہے اس میں یہ included ہے اور سی پی سی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم practice کی بات کریں تو پریکٹس کو ہم منلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں جی دو کٹیگریز میں ایک ہے سیول اور دوسرا ہے کریمنل دیکھیں بھئی سی پی سی پڑے بغیر اس کو سمجھے بغیر اس پر کمانڈ حاصل کیے بغیر آپ سیول پریکٹس نہیں کر سکتے آپ سیول پریکٹیشنر نہیں بن سکتے میں یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھی سیول پریکٹیشنر نہیں بن سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سیول پریکٹیشنر ہی نہیں بن سکتے کیونکہ جب آپ کو اپنے ملک کا اپنی رحاست کا جو ایک جنرل سیول پروسیجرل لاؤ ہے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کیسے سیول پریکٹس کریں گے مطلب مجھے جاننا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سی پی سی پڑھے بغیر اس کو سمجھے بغیر آپ کیسے سیول پریکٹس کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے آپ مقدمات کی پیر بھی نہیں کر سکیں گے آپ عدالتوں میں نہیں پیش ہو سکیں گے کیونکہ آپ کو طریقہ کار کا ہی نہیں پتا آپ کو پروسیجر کا ہی نہیں پتا آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیول پریکٹس کرنے کیلئے سیول پریکٹیشنل بننے کیلئے دیوانی عدالتوں میں دیوانی مقدمات کی پیروی کرنے کیلئے ان کو پرسو کرنے کیلئے آپ کو سی پی سی کو گلے لگانا ہوگا آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے اور کرمینل کی اگر ہم بات کریں کرمینل پریکٹس کی ٹھیک ہے وہ تمام طلبہ طلبات وہ تمام ہمارے پریکٹسنگ لوئرز جو کہ کرمینل سائٹ پر پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کیجئے ہم تو کرمینل سائٹ پر پریکٹس کر رہے ہیں سی پی سی ہماری کس کام کا یہ بات ہر جس نہیں کرنی ٹھیک ہے سی پی سی آپ کے بھی بہت کام آئے گی کرمینل پریکٹس میں سی پی سی بہت کام آ سکتی ہے آپ کو عبیز کا اندازہ نہیں ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے نہ آپ کو خود پتہ جل جائے گا کہ سی پی سی کتنی کام کی چیز ہے ٹھیک ہے تو کرمینل پریکٹس میں بھی سی پی سی جو ہیں وہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے صحیح ہے اگر آپ اچھے طریقے سے سی پی سی پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو آپ ایک اچھے کرمینل پریکٹیشنر ضرور بنیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہارگز نہیں ہے کہ سی آر پی سی آپ نہ پڑھو اور سی پی سی پڑھ لو کرمینل پریکٹس کیلئے ہیں وہ تو بیسک لاؤ ہے کرمینل پریکٹس کیلئے تو وہ تو آپ کو پڑھنا ہوگا لیکن ایڈیشنری ٹھیک ہے اچھے کرمینل پریکٹیشنر کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو سی پی سی وہاں پر بھی مدد دے گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں سی ایس پی 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 ایس جیسے کمپیٹیٹیو پیپر ہیں اس میں اور بھی سبجیکٹس انکلیوڈ ہیں سی آر پی سی ہیں پی پی سی قانونی شادت لیکن سی پی سی بھی اس کا حصہ ہے اور ہر سال ایک سے دو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پی ایم ایس تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے صوبی سے بلاؤں کرتے ہیں لیکن جو لاو کے پورشن میں اگر آپ لاو کے پیپرز کو پڑھیں جس میں کونسٹیٹیوشن لاو ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے قوانین ہوتے ہیں تو جو لاو کا پیپر ہوتا ہے جو جنرل لاو ہے اس میں سی پی سی انکلیوڈڈ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو اگزیمز ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو اگزیمز یا پھر جوڈیشری کے اگزیمز ان تمام پیپرز کو جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کیلئے جمع کیا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں نے آپ لوگوں کیلئے جمع کیے ہیں وہ میں نے اٹھائے ہیں اور اس میں سی پی سی کے جتنی بھی سوالات ہیں وہ سارے کے سارے میں نے ان سے الگ کیے ہیں ٹھیک ہے ایک دن میرا جو ہے وہ ایک لیکچر اس پوری لیکچر سیریز میں ان questions پر ہوگا میں آپ کو وہ سارے کے سارے important questions بتاؤں گا important topics بتاؤں گا ٹھیک ہے بھئی کہ past papers میں جو ہے وہ ان ان topics پر آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں اور اس اس طرح سے سوال پوچھا جائے ہیں دیکھیں صرف یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ topic important ہے آپ اس کو clear کریں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس topic پر سوال کس طرح سے پوچھا جاتا ہے اس topic کے کن کن aspects کو جو ہے وہ آپ سے paper میں پوچھا جاتا ہے اس topic کے کن کن تھاروں کو جو ہے وہ چھڑا جاتا ہے exam میں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو وہ سارے کے سارے questions بھی انشاءاللہ ایک دن ہم discuss کریں گے جلد ہی تاکہ آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتا چل جائے کہ بھئی سی پی سی میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کیونکہ اس batch میں جو زیادہ تر ہماری student ہیں یعنی کہ اس lecture series میں یہ جو lecture series ہیں یہ زیادہ تر ان students کیلئے ہیں جو کہ judiciary کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت کم students ہیں آپ میں سے کہ جو ابھی LLB کے LLB میں ہے مطلب وہ ابھی log کر رہے ہیں انہوں نے بھی complete نہیں کیا اور انہوں نے ہمیں اس course کیلئے join کر لیا ہے آپ لوگوں کیلئے تو ویسے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو شروع میں ہی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی لیکن اگر ہم specifically judiciary کی بات کریں یا پھر CSS وغیرہ کے جیسے exams ہیں اور اس میں لوگوں نے سی پی سی والے paper کو opt کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو general law کا paper ہے اس کو opt کیا ہے اور سی پی سی کے سوالات اس میں ہوں گے تو آپ لوگوں کیلئے یہ lecture series specifically design کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم basic سے لے کے advance level تک جائیں گے ہر ایک چیز کو پڑھیں گے بیریکٹ سے بھی reading کریں گے topics کو بھی سمجھیں گے ٹھیک ہے theoretically بھی دیکھیں گے practically بھی ان چیزوں کو سمجھیں گے case loss کی مدد سے دیکھیں گے dictionary میں جو مختلف ارفاس کی meanings ہیں ان کو بھی دیکھیں گے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ہم اس lecture series میں touch کریں گے ٹھیک ہے LLB والے جو students ہیں ان کیلئے تھوڑی سی مشکل یہ ہوگی کہ بہت advance level کی چیزیں ہم اس lecture series میں discuss کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے بری بات نہیں ہے ہاں آپ لوگوں کی لئے اس stage پر یہ بہت زیادہ knowledge ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز کو pick کریں آپ ہر چیز کو paper میں لکھیں ٹھیک ہے نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس lecture series میں مطلب ہر ایک lecture کی ہر ایک چیز سمجھ آ جائیں آپ نے اتنا ضرور کرنا ہے کہ basic چیزوں کو سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے basics clear ہونے چاہیے advance جو ہیں وہ آپ کو ہستہ ہستہ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جو ہی آپ practice میں آئیں گے جو ہی آپ judiciary وغیرہ کے اندھیانات کی تیاری شروع کر دیں گے تو آپ خود ہی اس راستے پہ ہوں گے کہ پھر آپ advance studies کی لیے تگ و دو کریں گے اس کیلئے کوشش کریں گے لیکن اس stage پر اگر آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو سمجھے بھی ہاں basic آپ کے clear ہونے چاہیے ٹھیک ہے مطلب topic کے advance level تک نہیں جانا basic ضرور clear ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہیں وہ اس lecture series کی تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں کہ cpc جو ہیں cpc کا یہ جو lecture series ہے اس میں کتنے لیکچرز ہوں گے اور کس قسم کے لیکچرز ہوں گے دیکھیں بھئی سی پی سی کے اس lecture series کو ہم نے دو categories میں divide کیا ہے ایک سائٹ پر topic wise lectures ہوں گے اور دوسرے سائٹ پر ہوں گے جی sections اور orders یعنی کہ cpc کو جو ہیں وہ ہم دو طرح سے پڑھیں گے ایک سائٹ پر topic wise ٹھیک ہے یعنی کہ شروع سے لیکن آخر تک cpc میں جتنی بھی topics ہیں وہ تمام topics کے جن پر exam میں سوال پوچھا جا سکتا ہے یا پھر past papers میں پوچھے گئے ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے more than eighty topics جو ہیں وہ ہم cpc کے cover کریں گے اسی سے زیادہ topics ہم cpc کے اس lecture series میں cover کریں گے ٹھیک ہے چاہے وہ topic چھوٹا ہو بڑا ہو important ہو unimportant ہو جو بھی ہو ہم cover کریں گے ٹھیک ہے ہاں جو important topics سے ظاہر ہیں ان کو ہم زیادہ time دیں گے لیکن ہر چیز پڑھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں sections اور orders کی ایک ایک section کو پڑھیں گے cpc میں 158 sections ہیں ایک ایک section کو پڑھیں گے 50 orders ہیں ایک ایک order کو پڑھیں گے کسی چیز کو نہیں چھوٹیں گے سمجھا رہی ہے بات کی یہ جو section اور orders ہیں یہ ہم 10 سے 15 lectures میں cover کریں گے ٹھیک ہے کسی lecture میں ہم 5 sections پڑھیں گے تو کسی میں 10 کسی میں 20 دیکھیں گے بھئی کہ time کتنا ہے اور sections کی importance کیا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں چیزوں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہم ان sections اور orders کو پڑھیں گے اسی طرح سے جو orders ہیں تو اس میں بھی کسی lecture میں ہو سکتا ہے ہم دو orders پڑھیں کسی میں پانچ پڑھیں کسی میں آٹھ پڑھیں کسی میں ایک پڑھیں جیسے order 21 ہے تو وہ ظاہر ہیں ہم کسی اور order کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ سکتے وہ یہ اتنا لنٹی ہے تو وہ ہم ایک ہی lecture میں پڑھیں گے اسی طرح سے جو پہلے والے orders ہیں order 1 2 3 4 تو یہ ہم ایک ہی lecture میں کور کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کور کریں گے ایک چیز کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا topic wise بھی cpc کو کور کریں گے sections wise بھی کور کریں گے اور order wise بھی ٹھیک ہے جی سو یہ سارے topics ملا کے نا آپ کو سو کے قریب cpc کے lectures ملیں گے اس lecture series میں ٹھیک ہے یہ کتنی lectures ہوں گی جی سو کے قریب آپ کو اس lecture series میں lectures ملیں گے اور یہ سو lectures اگر آپ attend کرتے ہیں daily best پر آپ کو بتانے چھوٹی بغیرہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے چھوٹی کا کوئی system نہیں ہے یہاں بہتوار کو بھی آنا ہوگا آپ کو یہ جو ہے نا چھوٹی بغیرہ یہ بالکل نہیں ہے کچھ دین ایسے آئیں گے کہ morning اور evening دونوں time پہ classes ہوں گی تو آپ لوگ اگر یہ پوری کا پورا lecture series attend کرتے ہیں ہمارا یہ course attend کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ چاہیں آپ elite b کے student ہیں آپ judiciary کی تیاری کر رہے ہیں آپ practicing lawyer ہیں ٹھیک ہے آہ یا پھر آپ نے competitive exams میں کوئی ایسا paper adopt کیا ہے جس میں cpc ہیں کسی بھی جگہ پر انشاءاللہ آپ کو cpc کے حوالے سے کوئی question نہیں ہوگا cpc جو ہیں وہ آپ کا بالکل clear ہوگا ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ آپ ایک تو lectures attend کریں daily attend کریں اور آج کا کام آج ہی کریں ٹھیک ہے کل پہ اس کو نہیں چھوڑنا اور bear act ضرور پڑنا ہے ٹھیک ہے bear act کے بغیر lectures آپ نہ ہی attend کرے تو بہتر ہے bear act آپ نے ضرور پڑنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ ایسی pdf میں بھی شیئر کیا ہے جو updated direct ہیں اور آپ لوگوں کے پاس تو ہوگا بھی book میں آپ کو recommend کر دیتا ہوں جی پاکستان میں جو سب سی اچھی book ہیں وہ ہیں امیر رضا کی book ٹھیک ہے بھئی پاکستان میں جو سب سی اچھی book ہیں وہ کس کی ہے امیر رضا کی book یہ یہاں پہ پڑی بھی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں آہ پاکستان میں اس سے بہترین cpc کی book مطلب ابھی تک نہیں لکھی گئی ٹھیک ہے کم صفحے ہیں بہت زیادہ کوشش کی گئی ہیں کہ case laws وہ ہیں وہ اس میں ہو ٹھیک ہے commentary اچھی ہے اس میں آہ مطلب ہر چیز آپ کو ملی گی جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے نا judiciary practice وغیرہ کی بھی ہے تو وہ آپ کو اس book سے مل جائے گی ٹھیک ہے ایک ہی بار آپ اچھی book لے لیں تو بار بار پھر جو ہے وہ book تبدیل کرنی کی بھی ضرورت نہیں پڑی گی اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کوئی تقریباً دو ہزار کی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اچھی quality میں ٹھیک ہے اچھے pages میں اور یہ ابھی جو ہے وہ دوزار چوبیس میں اس کا نیا edition آنے والے دوزار انیس میں اس کا last edition آئے تھا ہر پانچ سال بعد جو ہے یہ update ہوتا ہے تو دوزار چوبیس میں اس کا آنے والا ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں ٹھیک ہے یہ ایک دو منت میں یا دوزار پچیس کے شروع میں لیکن اس کا updated edition ابھی آنے والا ہے اسی لئے یہ مارکیوٹ میں آج کل مل بھی نہیں رہی اچھا اس کے علاوہ بھی ایک book اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ PLD کی book ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ book جو ہے نا یہ بالکل LLB والوں کی بھی یہ ہے میرے خیال سے یہ والی book زیادہ اچھی ہیں جو امیر رضا کی ہیں ٹھیک ہے بے شک آپ LLB کی ہی student کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں basic to advance اور PLD میں اتنا material نہیں ملے گا آپ کو قیمت بھی بالکل ایک جیسی ہیں تو بہتر ہے آپ اچھی book لینے ہیں اچھا اس lecture series میں ہم جو بھی lecture کریں گے نا تو اس کے آپ لوگوں نے نا اپنے notes بنانے ہیں ٹھیک ہے notes کا مجھے نہیں پتا مارکیٹ میں کتنے notes چل رہے ہیں اور کس کے اچھے ہیں کس کے برے ہیں نہ میں نے آپ کو کسی کے notes recommend کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے اچھے notes وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگ خود بنائیں ٹھیک ہے آپ کو اگر اچھے لگے اور آپ afford کر سکتے ہیں تو آپ یہ دونوں books حریدیں اور ان سے خود notes بنائیں ٹھیک ہے headings وغیرہ میں آپ کو provide کروں گا ٹھیک ہے جی headings میں آپ کو provide کروں گا یہاں پر آپ لوگوں کیلئے جیسے آج لکھیں لکھ دیا کروں گا باقی آپ کام خود کر لیا کریں google کا استعمال کریں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں youtube پہ دیکھیں یہ lectures آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے book کو پڑھیں اور اگر آپ reference کیلئے لینا چاہتے ہیں تو ایک دو notes آپ buy کر سکتے ہیں مارکیٹ سے بٹ مجھے نہیں پتا اس میں کہ کس کے اچھے ہیں ہم اپنے notes پہ کام کر رہے ہیں جب complete ہو جائیں گے تو آپ کو جو whatsapp channel ہے اور جو آپ لوگوں کا اپنا group ہیں اس میں بھی بتا دیں گے whatsapp channel پر بھی اور facebook وغیرہ سب جگہوں پہ بتا دیں گے پھر جس نے بھی لینے ہیں وہ لے سکتا ہے آہ اچھا notes کی بھی بات ہو گئی book کی بھی بات ہو گئی جی cpc کا introduction وغیرہ ہو گیا اب formally اس topic کو start کرتے ہیں دیکھیں آج ہم جو بھی بات کریں گے نا فیسے بہت زیادہ time لے لیا لیکن introduction والے lecture میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم بات کرتے ہیں section one کی آج کے اس lecture میں ہم cpc کا جو section one ہے اور floor ہیں اس کو mainly discuss کریں گے ٹھیک ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی قانون میں section one کی تو section one میں آپ کو mainly تین چیزیں ملتی ہے number one اس قانون کا نام ٹھیک ہے اس کا title کیا ہے اس کا نام کیا ہے دوسرا ہے جی date of enforcement کہ یہ قانون جو ہے کب سے enforceable ہیں اور تیسری چیز ہے extent کہ اس کی حدودات کیا ہیں کہاں کہاں تک یہ applicable ہیں exactly یہی تین چیزیں آپ کو cpc کے پہلے section میں بھی ملے گی پہلے section کی تین clauses ہیں اور اس میں آپ کو cpc کا نام بتایا گیا ہے اس کا title بتایا گیا ہے ساتھ ساتھ اس کی date of enforcement بتائی گئی ہے اور کیا بتایا گیا ہے جی اور بتایا گیا ہے آپ کو کہ اس کی extent کیا ہے کہاں کہاں پر cpc جو ہے وہ applicable ہیں تو اگر ہم پہلی اس کے نام کی بات کریں جی اس کا نام ہے code of civil procedure cpc کا کیا نام ہے cpc کا نام ہے code of civil procedure یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا civil procedure code تو وہ اس کا اپنا نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا مطلب نام تو ہے لیکن شناختی گھارڈ والا نام نہیں ہے ٹھیک ہے cpc کا شناختی گھارڈ والا نام کیا ہے code of civil procedure 1908 اب اس نام کو نہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے code کا کیا مطلب ہے of کیا ہے civil کیا ہے procedure کیا ہے 1908 کیا ہے one by one ان چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز جی code دیکھیں جب کسی point پر کسی subject پر کسی معاملے پر مختلف قوانین موجود ہو کیا ہوں جی مختلف قوانین موجود ہو یعنی کہ ایک علاقے کے لیے ایک قانون ہے دوسری علاقے کے لیے دوسرا قانون ہے ایک جگہ میں ایک طریقے کا جو ہیں وہ آہ ساری چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے ایک طرح سے ایک procedure بتائے گیا ہے دوسری جگہ میں دوسری طرح سے procedure بتائے گیا ہے یعنی کہ مختلف علاقوں میں مختلف قوانین ہو ایک subject پر ایک معاملے پر ایک point پر ٹھیک ہے تو جب ان تمام مختلف قوانین کو اکھٹا کیا جاتا ہے ان مختلف علاقوں کے مختلف قوانین کو اکھٹا کیا جاتا ہے ان کو جمع کیا جاتا ہے ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے ان کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے ان کو ان سے ایک خانون بنایا جاتا ہے ایک مجموعے میں اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تمام قوانین کو ملا کر ایک خانون بنایا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی اسے ہم کوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جی اس کو اردو میں کہتے ہیں مجموعے ذاتہ دیوانی ٹھیک ہے مجموعے ذاتہ دیوانی تو جب کسی بھی سبجکٹ پر کسی بھی پوائنٹ پر پہلے سے بہت سارے قوانین موجود ہوں اور آپ ان تمام قوانین کو اکھٹا کر کے ان کو ایک قانون میں تبدیل کر دیتے ہیں ایک مجموعہ بنا دیتے ہیں تو اسے ہم کوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کوڈ کو جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے لیجسلیٹف پروسیجر سے اس کو گزارا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک ہوس میں پھر دوسری ہوس میں پھر صدر پاکستان کے پاس اسی طرح سے اس وقت جو طریقے کار تھا اس طریقے کار سے اس کوڈ کو گزارا گیا ٹھیک ہے اور پھر اس کو جو ہیں وہ اسمبلی نے پاس کیا تھا اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے پاس کیا تھا اور جب کوئی بھی بل جو ہیں وہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے تو اسے ہم پھر کیا کہتے ہیں اسے ہم پھر ایکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی لیے اس کے پہلے سیکشن میں آپ لوگ دیکھیں نا تو لکھا ہوئے دس ایکٹ میں بھی کالڈ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اس کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ پاس کس نے کیا تھا اچھا ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو سی پی سی ہے یہ اپنی طرز کا پہلا قانون نہیں تھا کیونکہ بہت سارے قوانین موجود تھے نا اس کے نام میں کوڈ لکھا ہوئے تو اس کا مطلب بہت سارے قوانین موجود تھے تو ان تمام قوانین کو پہلی دفعہ کب جو ہے وہ کانسولیڈیٹ کیا گیا ایٹین ففٹی نائن میں ٹھیک ہے یہ ہم اس کی ہسٹری ڈسکس کر رہے ہیں اس کا بیگ روم ڈسکس کر رہے ہیں ایٹین ففٹی نائن میں پہلی کوشش کی گئی اور بریٹش انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں سیول پروسیجر کے حوالے سے جتنی بھی قوانین موجود تھے ان کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ان کو کلیکٹ کیا گیا ان کو کنسولیڈیٹ کیا گیا اور ایک یونی فارم سیول پروسیجرل لاؤ جو ہے وہ لائے گیا یہ کب لائے گیا تھا جی یہ ایٹین ففٹی نائن میں لیکن ظاہر ہے اس میں بہت ساری کمی آتی کیونکہ جو سب کانٹیننٹ کی سوسائیٹی تھی وہ کافی ڈائیورس سوسائیٹی تھی کافی ڈائنیمک سوسائیٹی تھی اور اس طرح کی سوسائیٹیز کو ایک قانون پر جمع کرنا ان کو جو ہے وہ ایک قانون دینا کافی مشکل کام ہوتا ہے سو جب پہلی دفعہ ایک یونی فارم سیول پروسیجرل لائے گیا ایٹین ففٹی نائن میں تو اس میں بہت ساری کمی آتی اس کے بہت ساری جو ہے وہ ڈیفیشنسیز تھی یہ ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہا تھا تو اس کو جو ہے وہ امنٹ کیا جاتا ہے ایٹین سکسٹی میں ٹھیک ہے پھر سکسٹی ون میں اس کو امنٹ کیا گیا پھر سیونٹی فور میں بھی اس کو امنٹ کیا گیا لیکن اتنی سارے امنٹس کے بعد بھی یہ ایٹین سکسٹی سکسٹی ون ٹھیک ہے یہ میں لکھ دے رہا ہوں اتنی سارے امنٹس کے بعد اتنی ساری کوششوں کے بعد بھی یہ اس سوسائیٹی کے ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہا تھا تو ایٹین سیونٹی سیونٹ میں کیا کیا گیا جی ایک نیا code of civil procedure لائے گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا بالکل ختم ہو گیا ایک نیا جو ہے وہ civil procedural law لائے گیا لیکن اس میں بھی وہی کمیاتی وہی deficiencies تھی ٹھیک ہے اس کا بھی وہی معاملہ تھا کہ یہ society کے جو requirements تھی اس کو پورا نہیں کر پا رہی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ smoothly جو ہے وہ civil cases نہیں چل پا رہے تھے اس قانون سے تو اس کو بھی جو ہے وہ amend کیا گیا ایٹین سیونٹی ایٹ میں اور ایٹین سیونٹی نائن میں لیکن اس نے بھی requirements پورے نہیں کیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور قانون جو ہے وہ لائے گیا یہ والا بھی ختم ہو گیا ایٹین ایٹی ٹو میں ایک اور code of civil procedure لائے گیا اور اس کو amend کیا گیا ایٹین ایٹی ٹو میں ٹھیک ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کو ایٹین ایٹی ٹو میں amend کیا گیا پھر اس کو ایٹین ایٹی ایٹ میں amend کیا گیا لیکن یہ amendments دیکھیں ہر قانون میں آپ کو پتہ نہ amendments ہوتے رہتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں کہ جو نئے مسائل آ رہے ہیں وہ بھی اس ان چیزوں میں adjust ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ قانون جو ہے یہ ان requirements کو پورا کرے لیکن اتنی diverse society تھی اور اتنے complex issues تھے کہ بار بار amendments کے باوجود بھی معاملات حل جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے ٹھیک ہے ایٹین نائنٹی ٹو میں بھی یہ amend کیا گیا ایٹین نائنٹی فور میں اس کو amend کیا گیا ایٹین نائنٹی فائب میں اس کو amend کیا گیا پانچ دفعہ جو ہے وہ اس میں بڑے پیمانے پر ترامیم ہوئی بڑے پیمانے پر اس کو amend کیا گیا but all in when یہ requirements جو ہیں وہ پورا نہیں کر رہی تھی تو پھر کیا گیا جی ہمارے پاس جو اس وقت final code ہیں اس کے بعد یہ لائیا گیا ٹھیک ہے نائنٹین زیرو ایٹ میں بہت زیادہ کوششوں میٹنگز اور بہت زیادہ research وغیرہ کے بعد نائنٹین زیرو ایٹ میں finally یہ جو ہماری موجودہ cpc ہے یہ enact ہوئی ٹھیک ہے اس کی اگر ہم بات کریں date of enactment کیا ہیں جی اس کی date of enactment کیا ہے تو اس کی date of enactment ہے 21st March 1908 یعنی کہ اس تاریخ کو یہ قانون بنا تھا اور اس کی جو date of enforcement ہے یعنی کہ کب سے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے تو وہ ہیں جی اس کی 1st January 1909 اس تاریخ کو یہ قانون بنا اور اس تاریخ سے اس پر عمل درامت شروع ہوا ہے اس تاریخ سے جو ہیں یہ enforceable ہیں اور یہ قانون پاس کس نہیں کیا تھا تو اس کو پاس کیا تھا imperial legislative council of india نے ٹھیک ہے جی انڈیا نے صحیح ہے imperial legislative council of india نے یہ 1908 کا جو ہے وہ پانچوں قانون تھا 5 of 1908 تو یہ ہے جناب اس کی history کی cpc جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے تو 1859 میں جو ہے وہ پہلی دفعہ پورے British india کو جو ہے وہ ایک uniform civil procedure code دیا گیا اس میں پھر جو ہے وہ دو دفعہ تین دفعہ جو ہے وہ اس میں بڑے پیمانے پر amendments ہوئی بٹ وہ کام نہیں آئی ٹھیک ہے وہ requirements پورے نہیں کر پا رہی تھی پھر ایک اور code آیا 1877 میں دوسرا جو ہمارا code of civil procedure ہے وہ آیا اس میں بھی ترامیم ہوئی بٹ کوئی فائدہ نہیں ہوا ٹھیک ہے پھر ایک اور تیسرا code آیا 1882 میں اور اس میں جو ہے وہ پانچ دفعہ جو ہے وہ اس میں ترامیم کی گئی لیکن وہ ہمارے کام نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ والا جو civil procedure تھا اس میں بھی کافی سارے مسائل تھے کافی deficiencies تھی تو پھر سے جو ہے وہ اس پر کام شروع ہوا اور imperial legislative council of india نے 21st march 1908 کو یہ جو ہماری موجودہ سی پی سی ہیں code of civil procedure 1908 ہیں اس کو انیکٹ کیا ٹھیک ہے جی اور 1 جنوری 1909 سے یہ enforceable ہیں سمجھ آئیے جی اچھا اب اس کا purpose کیا ہے اس کا جو purpose ہیں وہ بتایا بھی گیا ہے جی پریامبل میں اوپر ہم لکھ لیتے ہیں اگر آپ کو پریامبل کی سمجھ نہیں آ رہی تو ویسے اس لیکچر میں تو میں کبھی بار آپ کو یہ لفظ بھی بتا چکا ہوں کی جی یونی فارم کو ٹھیک ہے سی پی سی کا مقصدہ پورے کے پورے بریٹش انڈیا کیلئے ایک یونی فارم سیول پروسیجرل لا لے کر آنا ٹھیک ہے پورے کے پورے برے صغیر کیلئے پورے کے پورے سب کانٹیننٹ کیلئے ایک یونی فارم سیول پروسیجرل لا لے کر آنا سی پی سی کا purpose تھا اس کا مقصد تھا دیکھیں اس وقت جو بری صغیر پاک وہیم تھا نا جو سب کانٹیننٹ تھی جو بریٹش انڈیا تھی یہ بہت بڑے ایریا پہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ رہتے تھے بہت ساری کمیونٹیز تھی سوسائٹیز تھی مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے مختلف زبانے بولنے والے لوگ تھے اور مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ مختلف قوانین اپلائی ہوتے تھے یعنی کہ ایک مصحب کے ماننے والوں کا ایک خانون تھا دوسرے مصحب کے ماننے والوں کا دوسرا خانون تھا ایک علاقے میں رہنے والوں کا ایک خانون تھا دوسرے علاقے میں رہنے والوں کا دوسرا خانون تھا ایک زبان بولنے مانوں کا ایک خانون تھا دوسرے زبان بولنے مانوں کا دوسرا خانون تھا ٹھیک ہے تو مطلب ایک جو ہے نا یہ کافی ڈائیورس سوسائیٹی تھی اور ڈائیورس سوسائیٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے مطلب وہاں لوگ جو ہیں وہ ایک بات پر بہت مشکل سے اگری ہوتے ہیں تو یہی چیز تھی سیول پروسیجر لاؤس کے حوالے سے بھی مطلب بہت سارے قوانین تھے بہت سارے سیول پروسیجر لاؤس تھے تو ظاہر ہے پھر اس میں ایشیوز بھی کافی کمپلکس تھے بہت زیادہ مسائل نے جو ہے وہ جنم لیا تھا اس حوالے سے تو بریٹشرز نے کیا کیا جی انہوں نے تمام کے تمام سیول پروسیجر لاؤس کو کنسولیڈیٹ کیا ان کو جمع کیا ان کو اکٹا کیا اور ان کو جو ہے وہ ایک قانون کی شکل لی ٹھیک ہے تمام کے تمام برسغی پاکوہ ہند میں یا بریٹش انڈیا میں جتنی بھی سیول پروسیجر لاؤس تھے ان کو کنسولیڈیٹ کر کے جہاں جہاں ضروری کا وہاں پہ امنٹ کیا گیا اور ایک یونی فارم سیول پروسیجر لاؤ لائیا گیا ٹھیک ہے جی مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ پوری کے پورے بریٹش انڈیا میں ایک سیول پروسیجر لاؤ ہو جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی کیس ہو تو وہ اسی طریقے کار سے چلے گا جو طریقے کار یہاں بتایا گیا ہے انلس اس کے لئے کوئی سپیشل یا لوکل لاؤ ہو تو سی پی سی کا مقصد کیا تھا ایک یونی فارم سیول پروسیجر لاؤ بریٹش انڈیا کیلئے لے کر آنا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جی اس کے نام میں یہ آف لکھاوے آف کیا ہے پری پوزیشن ہے سیول کا کیا مطلب ہے دیکھیں جو سیول کیسز ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں سیول کیسز یا سیول میٹرز ٹھیک ہے جی یہ کون سے کیسز ہوتے ہیں اُردو میں ہم انہیں کہتے ہیں دیوانی مقدمات ٹھیک ہے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو یہ دیوانی کیوں کہا جاتا ہے یا آپ سیول سوٹ کہہ لیں یہ جس قسم کے کیسز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں بیسیکلی بات ہوتی ہیں جی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی وہ تمام کیسز وہ تمام مقدمات کے جن میں سزا کی نہیں بلکہ آپ کی حقوق اور زمداریوں کی بات ہوتی ہے ڈیٹرمنیشن آف رائٹس جہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ حقوق کا تعیون کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے جی اس کی سمداری ہے یہ اس کا رائٹ ہے یہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے اس کی لائیبیلٹی ہے جہاں پر ایسی ایشیوز ہوں جہاں پر ڈیٹرمنیشن آف رائٹس ہوں جہاں پہ رائٹس اور ڈیوٹیز کی بات ہو رہی ہو تو ان کیسز کو ان مقدمات کو ہم کیا کہتے ہیں جی سیول کیسز یا دیوانی مقدمہ ٹھیک ہے اور یہ مقدمات جس کورٹ میں چلتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سیول کورٹس ٹھیک ہے یعنی کہ دیوانی عدالتیں اور ان کی لیے جو قانون ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیول لو ٹھیک ہے یعنی کہ دیوانی آہ قوانین ٹھیک ہے یا لو آپ لکھ دیں جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے نا یہ دیکھیں مجموعے ذابطیں دیوانی تو یہ کیوں لکھا ہوئے کیونکہ یہ سیول میٹرز کے حوالے سے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ ہے یہ کہ جو سیول کورٹس ہیں ان کو دیوانی عدالتی کیوں کہا جاتا ہے عدالت کی تو ٹھیک ہے ہمیں سمجھا رہیے دیوانی کیوں کہا جاتا ہے یا اسی طرح سے جو سیول لاؤز ہوتے ہیں جیسے ہم ابھی سی پی سی پڑھ رہے ہیں تو اس کو مجموعے ذابطیں دیوانی کیوں کہا جاتا ہے یا جو سیول میٹرز ہیں جو سیول کیسے سے ان کو دیوانی مقدمات کیوں کہا جاتا ہے یہ دیوان کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا نہ جائیں مغل پیرڈ میں یا پری مغل پیرڈ میں تو وہاں پہ ایک اہدا ہوتا تھا جی دیوان کا ٹھیک ہے یہ ایک جو ہے وہ آئیسٹ آفس ہولڈ کرتا تھا بہت بڑا ہوتا تھا آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا وزیر خزانہ ہوتا تھا یا فینانیشل افیرز کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا اب یہ جو دیوان صاحب ہیں یہ سارے کے سارے جو فینانیشل میٹرز ہیں ان کو سنتے تھے ٹھیک ہے جو آہ فینانیشل میٹرز ہیں جو فینانیشل افیرز ہیں ان کو یہ ڈیل کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس قسم کے معاملات کے جو ہیں وہ یہ سنتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح سے ریونیو جو میٹرز ہیں وہ بھی یہی دیوان صاحب سنا کرتے تھے صحیح ہے سو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام معاملات وہ تمام مقدمات جو کہ دیوان صاحب جن کو سنتے تھے ان کو دیوانی مقدمات کہاں جانے لگا ٹھیک ہے ان کو دیوانی مقدمات کہاں جانے لگا ٹھیک ہے اور جب اس کی عدالتی آئی تو وہ بھی دیوانی عدالتیں کہلائی ٹھیک ہے اور یہ قوانین جو ہیں وہ کیا کہلائیں جی دیوانی قوانین سو ان کو یہ جو دیوانی کا لفظ ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ یہاں سے آیا ہے کیونکہ دیوان صاحب جو ہیں وہ پہلے جو فیننشل میٹرز ہیں یا ریونیو میٹرز ہیں وہ یہ سارے کے ساری دیوان صاحب جو ہیں وہ اپنی دیوان خانے میں بیٹھ کر ان کو سنا کرتے دیں اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک عدالت بھی نظر آتی ہیں اس پیرٹ میں وہ ہیں جی صدر دیوانی عدالت اب یہ عدالت جو ہیں بیسیکلی ایک بڑی عدالت تھی ٹھیک ہے پروینشل لیول پہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ہائیسٹ اوٹ ہوتی تھی جہاں پہ دیوان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے ان معاملات کے حوالے سے جو کیسز وغیرہ ہیں مقدمات ہیں وہ سنتے تھے ٹھیک ہے پیرز وغیرہ سارے تو اس لیے ان کو یہ جو دیوانی کا لفظ ہے نا یہ اس لیے ان عدالتوں کے ساتھ یا مقدمات کے ساتھ یا قبانین کے ساتھ آتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ یہ دیوان صاحب ایسے معاملات کو دیکھا کرتے تھے سو وہاں سے یہ لفظ اس میں آیا ہے اس کے بات ہیں جی پروسیجرل لاؤ تو سیول لاؤ جو ہیں یہ کیا ہے یہ سوری یہ جو سی پی سی ہے یہ ایک پروسیجرل لاؤ ہے پروسیجرل لاؤ سے کیا مراد ہے ہمارے پاس دو قسم کے قبانین ہوتے ہیں ایک ہے پروسیجرل لاؤ ایک ہے سبسٹینٹیو لاؤ پروسیجرل لاؤ جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے وہ قانون جو کہ آپ کو پروسیجر بتاتا ہے آپ کو طریقہ کار بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے اور سبسٹینٹیو لاؤ وہ قانون ہوتا ہے جو رائٹس اور بیوٹیز کی بات کرتا ہے رائٹس اور بیوٹیز کی بات کرتا ہے حقوق اور ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے جب چیزوں کو کوئی قانون سبسٹینٹیٹ کر دیں کہ یہ حق ہے یہ نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم substantive law کہتے ہیں اور وہ حق کیسے لینا ہے یا اس کیلئے کیا راستہ اپنانا ہے procedural law آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے CPC ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے from the institution of suit بلکہ اس سے بھی آگے کا جو پورے کا پورا procedure ہے وہ ہمیں بتاتا ہے a to z نیچے سے اوپر تک پورے کا پورا civil cases کا جو procedure ہے وہ ہمیں CPC نے بتایا ہے civil case کون کر سکتا ہے کہاں پر کر سکتا ہے کب کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے کون سی عدالت میں اس کو جانا ہوگا کس طرح سے وہ civil case initiate کرے گا civil suit کیسے دائر کرے گا کون سی عدالت میں دائر کرے گا اوپر والی عدالت میں دائر کر سکتا ہے یا نیچے والی عدالت میں دائر کر سکتا ہے طریقہ کار کیا ہوگا civil جو کوٹ ہے جہاں پہ یہ کیس دائر کیا جا رہا ہے یا دائر کیا گیا اس کے کیا اختیارات ہوں گے وہ اس کیس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی ان کے کیا powers ہیں ان کی jurisdiction کیا ہوگی اسی طرح سے جب civil suit انہوں نے entertain کر لیا تو جس کے خلاف suit آیا ہے جس کے خلاف case ہوا ہے اس کو کیسے عدالت میں بلایا جائے گا اگر وہ آتا ہے تو عدالت کیا کرے گی اگر وہ نہیں آتا تو اس صورت میں عدالت کیا کرے گی civil case میں evidences کیسے لیے جائیں گے civil court کا جو فیصلہ ہے وہ کیسے لکھا جائے گا اور اس کو پھر کیسے execute کیا جائے گا جس مندے کو اس فیصلے پر اعتراض ہو اس کے پاس کیا کیا remedies ہیں appeal کیا ہوتی ہے revision کیا ہوتی ہے review کیا ہے reference کیا ہے کب کب ہم appeal کر سکتے ہیں کب ہم نہیں کر سکتے کب ہم revision file کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے عدالتوں کے پاس کیا اختیارات ہیں amend کرنے کے اپنی decree order یا judgment وغیرہ کو کیا ہے بھی یا نہیں اور اگر ہیں تو کس حد تک وہ ان کو amend کر سکتے ہیں یہ سارے کا سارا procedure آپ کو اس cpc میں ملے گا یہ جتنے میں نے آپ کو سوالات بتائے ہیں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے جوابات آپ کو cpc میں ملتے ہیں یہ پورے کا پورا طریقہ کار آپ کو cpc بتا رہا ہے اسی لئے cpc لنتی ہیں کیونکہ cpc میں یہ سب کچھ ہیں یہ جو civil cases کو کہا جاتا ہے کہ دیوانی مقدمہ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بندے کو دیوانہ کر دیتے ہیں دیوان کا تو میں نے ویسے آپ کو concept سمجھا دیئے لیکن یہ cpc کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانی قانون ہے تو یہ واقعی میں آپ کو دیوانہ کر دے گا ٹھیک ہے وہ وہ والا دیوانہ نہیں وہ جو دوسرے والا الٹ کیوں کی پیچھے والا نہیں نہیں وہ والا نہیں وہ یہ صحیح والا دیوانہ آپ کو کر دے گی ٹھیک ہے یہ قانون کا دیوانہ آپ کو کر دے گی پھر آپ ہر وقت نی میں بھی آنکھ کھلے گی نا تو آپ کو cpc نظر آئی تو وہ کیوں کیونکہ اس میں یہ پورا lengthy procedure بتایا گیا ٹھیک ہے سب کچھ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے شروع سے لے کے آخر تک ٹھیک ہے آپ کو پورے کا پورا جو civil case کا procedure ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اس cpc میں ملے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ آپ کو سمجھا گئے جی procedure law کیا ہوتی ہے substantive law کیا ہوتی ہے دیکھیں substantive law جو ہے نا اس میں بیسیکلی بیماری اور اس کا علاج بتایا جاتا ہے لیکن وہ علاج کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیا دبائیاں آپ لینے نہیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں procedure میں بتائی جاتی ہیں ٹھیک ہے prescription ہوتی ہے یہ آپ کو کہ یہ یہ کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے سو جہاں کہیں پر بھی substantive اور procedure law کا ذکر آئے آپ نے اس کو اس طرح سے differentiate کرنا ہے کہ substantive law میں کیا ہیں جی اس میں rights and duties کی بات ہوتی ہیں criminal کے اگر ہم بات کریں تو offenses کو define کیا جاتا ہے criminal substantive law میں اور ان کی punishment جو ہے وہ prescribed کی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم procedural law کی بات کریں تو جب ہم civil procedural law کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی جو civil case ہیں اس کے دائر کرنے سے لے کے اس کے اختتام تک اس کے فیصلہ ہونے تک اور اس فیصلے پر عمل درامت اور پھر اس کے بعد یہ اپیل وغیرہ ہیں یہ سارے کا سارا طریقہ کار آپ کو civil procedural law میں ملتا ہے اور اگر ہم criminal law کی بات کریں تو جرم سے لے کر سزا تک ٹھیک ہے اور پھر ایسی ہی اپیل سزا یا پھر بری ہونا ٹھیک ہے equator اور پھر اس کے بعد یہ اپیل وغیرہ یہ سارے کا سارا procedure آپ کو وہاں بتایا جاتا ہے ایک example سے سیدھا سیدھا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ substantive law میں بیماریاں اور اس کا علاج کا ذکر ہوتا ہے procedure law میں علاج کا طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے جو وہ ہماری سی پی سی ہے یہ ہماری general civil procedural law ہے جنرل کا کیا مطلب ہے اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم نہ یہ prospective law کو سمجھ لیتے ہیں prospective law سے کیا مراد ہیں دیکھیں بھئی دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ یہاں پہ یہ سوچ رہوں گے کہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے substantive اور procedure law کا ذکر کر دیا اب آپ پہر خیریں گے دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میں جھو division کر رہا ہوں وہ کس sense میں کر رہا ہوں یہاں پر جو میں نے آپ کو division کی تھی ٹھیک ہے جو procedure اور substantive کا ذکر کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو procedure کے حوالے سے ہیں اس sense میں قانون کی کتنی اقسام ہوتی ہے تو اس میں دو اقسام ہیں ایک قانون میں procedure بتایا جاتا ہے ایک میں نہیں بتایا جاتا ٹھیک ہے اسی طرح سے debts کے حوالے سے بھی قانون کے دو اقسام ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہے جی prospective law یا debt کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ اسے یوں کہلیں جی enforceability کے حوالے سے ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے retrospective law ایک قانون وہ ہوتا ہے جو کہ آنے والے کاموں پر apply ہوتا ہے ٹھیک ہے future actions پر apply ہوتا ہے یعنی کہ آج قانون پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے دوہزار چوبیس میں قانون پاس ہوا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دوہزار چوبیس سے پہلے ہونے والے کام یا اس قانون سے پاس اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے والے کاموں پر یہ قانون یہ ہے یہ apply نہیں ہے بلکہ اس قانون کے بعد جو کام ہوں گے جو cases ہوں گے ان پر یہ قانون apply ہے apply ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم prospective law کہیں گے ٹھیک ہے جو future actions پر apply ہوتا ہے جو اس قانون کے پاس ہونے کے اس کے enact ہونے کے اس کے enforceable ہونے کے بعد جو واقعات رونما ہوتے ہیں جو cases آتے ہیں ان پر قانون apply ہوتا ہے retrospective law وہ law ہوتا ہے جو کہ past actions پر بھی apply ہو ٹھیک ہے جی جو past actions پر یا past cases پر apply ہو یعنی کہ میں کہتا ہوں گے بھئی جی جنوری ٹھیک ہے انی سو نو میں نہیں ایسے ہم لکھ دیتے ہیں جنوری آہ 28 جنوری ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس میں قانون آ گیا اب 20 جنوری دو ہزار چوبیس سے پہلے ہی جتنے cases تھے ان پر بھی یہ قانون apply ہے apply ہوگا تو اس قانون کی nature کیا ہوگی اسے ہم کہیں گے جی یہ retrospective law ہے ٹھیک ہے یہ reverse میں apply ہو رہا ہے یہ past actions پر بھی apply ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو reverse gear جو ہے وہ اس نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس ایسے قانون کو retrospective law کہا جاتا ہے اور اگر آپ اپنے constitution کا article 12 پڑے تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ retrospective law جو ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی قانون کو retrospective effect نہیں دیا جائے گا کسی بھی قانون کو past actions پر جو ہے وہ apply نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے قانون جو ہے وہ آنے والے actions یا آنے والے cases کیلئے ہوگا پہلے جو ہو گیا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا سیئے جی اس کے بعد general law ہے سی پی سی کیا ہے یہ ایک general law ہے general law سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی special law ہے کوئی local law ہے ٹھیک ہے special law سے مراد ایسا قانون جو کہ خاص group of people کیلئے ہو جو خاص لوگوں پر apply ہوتا ہو اور local law سے مراد ایسا قانون جو کہ کسی particular area پر کسی particular territory پر apply ہوتا ہو تو جہاں کہیں پر کوئی local law ہے کوئی special law ہے وہاں پر آپ cpc کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے cpc ایک عام قانون ہے cpc کیا ہے ایک عام قانون ہے ایک عام طریقے کار اس میں بتایا گیا ہے civil cases کیلئے جہاں کہیں پر کوئی special law ہے کوئی خاص قانون ہے کوئی local law ہے تو special یا local law کی موجودگی میں آپ cpc کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک case کے حوالے سے cpc نے ایک طریقے کار بتایا ہے special law آ گیا ٹھیک ہے اس نے دوسرا طریقے کار بتایا ہے آپ special law کو follow کریں گے cpc کو پھر گولی مارے local law آ گیا ہے cpc نے ایک طریقے کار بتایا ہے local law نہیں دوسرا local law کو مانیں گے cpc کو گولی مارے ٹھیک ہے جیسے ہم revenue cases میں دیکھتے ہیں اسی طرح سے اگر کہیں پر کسی قانون نے کوئی special jurisdiction جو ہے وہ عدالتوں کو دے دی ہے ٹھیک ہے کوئی special powers دے دی ہے یا کوئی special procedure laid down کیا جا ہے تو اس صورت میں بھی آپ cpc کے دیے گئی jurisdiction powers یا بتایا گئی procedure پر نہیں چلیں گے بلکہ اس special jurisdiction powers یا procedure کو مانیں گے سیئے دیکھیں ایک قانون کا مسلم اصول ہے کہ special law always prevail over the general law خاص کی اہمیت ہوگی خاص کو ہمیشہ اوپر رکھا جائے گا آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو سب سے چی جگہ پر بٹھاتے ہیں نا اور اگر اس جگہ پر کوئی گھر بیٹھا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ چلو اٹھو یہاں سے مہمان آگئے ہیں exactly یہی کام کیا ہے cpc کے ساتھ بھی cpc کا section 4 کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے یہ ایک general law ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی special law موجود ہیں کوئی local law موجود ہیں یا کوئی special jurisdiction جو ہے وہ comfort کی گئی ہیں کوئی special powers grant کی گئی ہیں کوئی special procedure laid down کیا گیا ہے تو اس صورت میں آپ cpc کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ایک general law ہے اور کسی بھی special یا local law کی موجودگی میں اس کو آپ نہیں مانیں گے special jurisdiction کی صورت میں cpc کی comfort کی گئی jurisdiction jurisdiction کو آپ نہیں مانیں گے special powers کی موجودگی میں آپ cpc کی دیے گئے powers کو نہیں مانیں گے وہ exercise نہیں کیے جائیں گے جو special powers ہیں وہ exercise ہوں گے special procedure کی صورت میں cpc کا جو بتایا گیا procedure ہے وہ آپ نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ cpc ایک general law ہے اور اس میں جو بھی powers ہیں جو procedure ہیں وہ کیا ہیں وہ general law ہے وہ general ہے ٹھیک ہے اور general جو ہے وہ ہمیشہ نیچے رہے گا it will never prevail over the special law law اور local law ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اگر اس کی extent کی بات کریں تو اس کی extent کیا ہے اس کی extent پورا پاکستان ہے پوری کے پورے پاکستان کیلئے یہ cpc کا قانون ہے جب یہ initially آیا تھا انیس سو آٹھ میں تو اس وقت جو ہیں وہ اس کی extent کیا تھی اس کی applicability یا اس کی حدودات کیا تھے پوری کے پوری بریٹش انڈیا پھر جب نائنٹین فوٹ سیون میں ہم آزاد ہوئے نہیں سوری آزاد نہیں ہوئی جب جب partition ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ آزاد تو ہم نہیں ہوئے ابھی تھے تو انیس سو سنتالیس میں جب partition ہوئی ٹھیک ہے انڈیا جو ہے وہ الہیتہ ہو گیا اور پاکستان الہیتہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اس کو اس کی extent کیا بن گئی جی آہ یعنی کہ اس میں amendment ہوئی ٹھیک ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کی extent ہے ٹھیک ہے یہ پورے پاکستان میں applicability ہے ہول پاکستان میں اسی طرح سے انڈیا میں جو ہے وہ اس کی اس سی پی سی کے وہ extent ہے ٹھیک ہے انڈیا میں تو خیر سی پی سی میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس میں amendment کی گئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے law کو بہت زیادہ update کیا ہے ہم پاکستان میں تو even ایسے ایسے section سی پی سی میں آپ کو ملیں گے نا جو جن کا اس وقت کوئی مطلب ان کا ہونا بنتے ہی نہیں ہے سی پی سی میں وہ بھی ابھی تک موجود ہیں اتنی مطلب چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اس سی میں جہاں ترامیم کی ضرورت ہے وہاں پر ان لوگوں کو ہوشی نہیں ہے کہ یہ سی پی سی میں جو ہے وہ اس کو بھی ہم نے update کرنا ہے ٹھیک ہے حالانکہ انڈیا کو آپ دیکھیں نا تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اپنے سیبل پروسیجر کوڈ کو amend کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو update کیا ہے اور اس معاشرے کی جو requirements ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ آہ انہوں نے اپنے سیبل laws کو آہ تبدیل کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنے مطابق جو ہیں وہ ایک نیا سیبل پروسیجر کوڈ انہوں نے almost adopt کر دیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو original کوڈ تا سیبل پروسیجر کا اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا lecture اس میں ہم لوگوں نے سی پی سی کے history کو پڑا اس کے آہ نام کو ہم نے جانا ٹھیک ہے اور پھر اس کو pieces میں divide کر کے ہم نے اس کو سمجھا کہ کوڈ کا کیا مطلب ہے سیبل کیا ہے جی پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو date of enforcement ہے اس کو ہم نے پڑا سی پی سی کے پرپس کو ہم نے جانا اس کے نیچر پر ہم نے بات کی کہ prospective law ہے یا retrospective law ہے procedure ہے یا substantive ہے اسی طرح سے general law ہے یا special law ہے اس کی extent کیا ہے یہ سب کچھ ہم نے discuss کیا تو i hope so کہ آپ کا mind جو ہے وہ سی پی سی کے بارے میں بالکلیر ہو چکا ہوگا کی سی پی سی کس قسم کا قانون ہے next lecture جو ہے وہ انشاءاللہ ہم formally start کریں گے ٹھیک ہے topic کو ہم start کریں گے آج کا جو topic تھا وہ سیمپل سا ایک introduction تھا ٹھیک ہے paper میں تو introduction کا کوئی جو ہے وہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ آپ cpc کا introduction کریں لیکن اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ آپ سے interview بغیرہ میں پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسی بھی آج کا جو lecture ہے یہ بہت ضروری تھا تھا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ cpc کے سوالے سے ہیں اور اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے آگے تو اس lecture میں یا generally آپ کا cpc کے حوالے سے کوئی سوال بغیرہ ہے تو وہ آپ پوچھ سکے ہیں